کوئی محنت ایسی بھی کریں جو آخرت کے لیے میں اس دن کمیٹی گراؤنڈ علی پور میں مظفرگڑ میں ختم نبوت کانفرنس سے گفتگو کر رہا تھا بڑا نوجوانوں کو بہت بڑا مجمع تھا میں نے ان نوجوانوں سے کہا میں نے کہا آپ کی جیب میں موبائل ہے آپ پیکج لگاتے ہیں آپ جی بیز استعمال کرتے ہیں کوئی پیکج انٹرنیٹ کا ایسا بھی لگاؤ کہ جس پہ کوئی گانا نہیں سنیں گے وہ سارے کا سارا حضور کی ختم نبوت کے اوپر قربان ہوگا اس میں نات شیئر کروں گا اس میں اللہ رب العزت کی توحید کی باتیں اس میں بیانات اس میں دینی باتیں کوئی ایک پیکج ایسا لگا کے بھی ہفتے میں چلونا یار ویکلی پیکج میں صرف گناہ کے کام ہی کر لیں تو میں آپ کو بھی ایک دعوت فکر دے رہا ہوں اور آپ کو کہہ کر دراصل اپنے آپ کو مخاطب ہو کہ ہمیں بھی کچھ کام ایسے کر لینے چاہیے جو آخرت کے لیے اور ہمارا دل کہے دنیا میں نہ کہو دل کہے کہ واقعی یہ کام تو نے آخرت کے لیے کیا کوئی نیکی تو ایسی کر لے نا کوئی تو کرتے آج ہم دنیا پر آچھائیاں کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں میں ایک بات آپ کو سنا ہوں دنیا پر محنت دنیا پر ترجیح آخرت کو چھوڑنا میں نے یہ منظر بہت جگہ دیکھا ہے لیکن ایسا کم دیکھا ہے کہ جس کو موقع میسر آئے اور وہ اپنا پیسہ اپنی مال و دولت ایسا دین پر لگا دے کہ آخرت میجر لے لے میں آپ کو ایک شخص کا چلو میں نام لے دے دوں میں اپنے سسر صاحب کے واقعہ بیان کروں مولا حضور عمان صاحب کا میں نے انہیں دیکھا انہیں پینشن ملی ایک سرکاری ملازم کی پینشن ہی ہوتی ہے جس پہ اس نے اپنا پورا نظام سٹل کرنا ہے آخری میں وہ پینشن ملی اور انہیں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اس پہ حاج تو فرض ہو جائے گا میں نے کہا جی حاج تو فرض ہے اب اس بندے نے آخرت کے معاملات بھی تو اپنے تیہ کرنے ہیں نا آپ جانتے ہیں مولا حضور عمان صاحب کے بیٹے ڈیئے یہ خان کی بڑی شخصیت ہے کہلے لے کہ جی حاج فرض ہے میں نے کہا جی میں بھی کہتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں اس بندے نے اپنا سارا پیسہ حاج پہ لگا دی میری ساس صاحبہ جو آہلیاں ہیں ان کی وہ کہنے لے کہ جی میرے اوپر تو حاج فرض نہیں ہے پینشن آپ کو ملی ہے لیکن انسان میرے پہ بھی کریں مجھے بھی لے جائے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اس شخص کی اس نیکی پر مجھے حیرت ہوتی سارا پیسہ اس پہ لگا دیا آکام دونوں حج کر آئیں گے چھوڑو یار اللہ دے گا آخرت بہت کم ہوتا ہے ایسا بھائی اصل تو قبر ہے اصل تو آخرت ہے اصل تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی پہ کیا کریں گے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج پر آئے نا حقوق ادا کیے ہوئے ہو اس نے اور باقی جو گناہ ہے نا اس گناہ کی معافی کیسے ملے گی فرمایا یہ حج کے بعد یہاں سے جائے گا تو رجا قیومی ولدت حمو ایسے جا رہا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا اور گناہوں سے پاک ہے یار دنیا کی دلتیں لگ جائیں دنیا کی اچھائیاں لگ جائیں دنیا کی بہتریاں لگ جائیں لیکن آخرت کا یہ سکون مل جائے تو کیا بات ہے ہم آخرت کی بات کر کے کانپ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے عمالیہ سے ہے نا میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جہاں میں نے قبر آخرت کی گفتگو شروع کی میں ایک بار خواتین میں قبر آخرت کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا پردہ لگا ہوا تھا عورتیں ایک طرف تھی مجمع عورتوں کا زیادہ تھا مردوں کا کم تھا خواتین اجتماع تھا مجھے پرچیاں لکھی ہوئی آنا شروع ہو گئی عورتوں کی طرف سے کہ مولی صاحب قبر کو چھوڑو ہمیں ڈر لگتے ہیں ہم رات کو سوئیں گے کیسے آپ بتائیے قبر کی بات نہیں کرو ہمیں ڈر لگتے ہیں کیا فائدہ کیا ہم آخرت میں جوابات دیں گے آئیڈیل بنانے ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک کال کو بناو حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے اور اس کے بعد نیکیاں کی حضر پاک کو راضی کیا اللہ کی رضا حاصل کی اور ایسی رضا حاصل کی کہ اس کے بعد گناہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے فرمایا قبر میں یوں ہوگا فرشتے یوں پوچھیں گے سوالات یوں ہوں گے حضرت عمر سنتے رہے آخرت کی بات پر روتے رہے روتے رہے اللہ کے جلال پر روتے رہے لیکن جب فرشتوں کی سوال کی سختی آئی نا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا ایمان اور ہماری اقل قبر میں سلامت ہوگی فرمایا جی ہاں تو حضرت عمر نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے فکر نہیں ہے پھر میں فرشتوں سے نمٹ لوں گا کہ تم اللہ کے نمائن دے تو ہم بھی اللہ کے نمائن دے کیا جملہ ہے یا کیا آخرت کی بات ہے یہ ایمانی طاقت کی بات ہوتی یہ ایمانی معاملہ ہوتی ہے ارقانا على عبده ليكون للعالمين نذيرا